موسیقی ناظرین آدھا میں ہوں آپ کا دوست محمد جاویت اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس جی نیوز ناظرین آج کی نشریات میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آئیے پیشے ہمارے ریپورٹر سید حامد کی یہ ریپورٹ ڈی سی پی آفیس پرانے حویلی میں کمیشنر آف پولیس مسٹر انجنی کمار کے ہمراہ پرانے شہر کے تمام کارپوریٹرز کے ساتھ ایک میٹنگ منقفت کی گئی جس میں فیصلہ کیا گیا کہ شہر میں نشیر والی چیزیں وائٹنر گانجا ایسی نشیہ آور چیزیں بیچنے والوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی جبکہ کمیشنر پولیس کے مطابق پرانے شہر میں چبوترہ مشن بھی پرگرام کا اہیہ کیا گیا ہے اور رات کے اوخات میں چبوتروں پر بیٹنے والے نوجانوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی اس سلسلے میں پیشے ہمارے ریپورٹر سید حامد کی یہ ریپورٹ تناظرین آپ دیکھتے رہیے اے ایس جنیز اور کیجئے سبسکرائب شہر میں وائٹنر گانجا نشیلی اشیہ فروق کرنے والوں کے خلاف کمیشنر پولیس کی وارننگ جوہ کھیلنے شراب نوشی چبوتروں کو رات کے اوخات میں آباد کرنے والوں کے خلاف زبردست کاروائی ڈی سی پی آفیس میں پرانے شہر کے کارپورٹرز کے ساتھ میٹنگ کاروائی کو پرانے شہر کے کارپورٹرز کی ہری جھنڈی بہرحال ناظرین شہر کے نواہی علاقہ شمشباد میں چند روز قبل ایک لیڈی ڈاکٹر کی اجتماعی آبرو ریزی اور ختل کے بعد زندہ جلا دینے والے سنسنی قیز واقعے کے بعد ریاست تلنگانہ کی پولیس عوام کی سیفٹی اور سیکورٹی کے حوالے سے انتہائی چوکسی اختیار کرتے ہوئے اقدامات کا آغاز کر دیا اس سلسلے میں پولیس کمیشنر نے پرانے شہر کے کارپورٹرز کے ساتھ میٹنگ منقب کرتے ہوئے اقدامات کے بارے میں صلاح و مشورے پر پرانے شہر کے تمام کارپورٹرز کی حمایت حاصل کرتے ہوئے وائٹنر اور گانجا جیسی نشری منشیات فروق کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی شروع کرنے کا ارادہ ظاہر کیا برحال شہر میں خطلو اور غارتگری کے واقعات کے پیچھے نشا وائٹنر گانجا جیسے نشری اشیاء کے استعمال کے بعد ہی مختلف کرائم پیشہ افراد کرائم کی وارداتیں انجام دے رہے ہیں برحال سازون پولیس ڈی سی پی آفیس پرانی حویلی میں میٹنگ مقرر کی گئی تھی برحال ناظرین دیکھتے رہیے اے ایسی نیوز اور کیجئے سبسکرائب ریپورٹر سید حامد کے ساتھ چیف ایڈیٹر محمد جاوید کی یہ ریپورٹ آج یہاں پرانی حویلی میں ہیدراباد سٹی پولیس ساؤھ جون کے سبھی آفیسرز ہمارے جوائنٹ کمیشنر آف پولیس سپیشل برانچ ٹاسک فورس ایڈیشنل ڈی سی پی ایڈیشنل ڈی سی پی ساؤھ جون اور ہم لوگ سب مل کر ایک ایک میٹنگ کی ہے جس میں ہم لوگوں نے ہمارے کورپورٹرز جو ہیں ساؤھ جون کے ان کے ساتھ گفتگو کی اس گفتگو میں جن سبجیکس پر ڈسکشن ہوا اس میں ایک دو چیز میں آپ سے بتانا چاہوں گا سب سے پہلی بات تو یہ کیول پورانے شہر کی بات نہیں ہے پورے ہیدراباد میں اور شاید سبھی بڑے شہروں میں ہندوستان کے ہوا ہے کہ کچھ لوگ وائٹنر کے ایڈکٹ ہو رہے ہیں اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر کی میں ہر پریوار والوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے اوپر نگاہ رکھیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور کیا وہ اس ایڈکشن کا شکار ہو رہے ہیں کیا وائٹنر موسیقی